السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلطان محمود غزنوی اور ایاز کا واقعہ ایک رو صبح کے وقت سلطان محمود غزنوی نے عراقین سلطنت کی اقل و فہم کا امتحان کرنے کے لیے خزانہ شاہی سے ایک موٹی نکالا اور سب سے پہلے وزیر کے ہاتھ میں دے کر اس سے دریافت کیا کہ یہ موٹی کتنے دام میں فروخت ہوگا وزیر نے عرض کیا کہ حضور یہ موٹی تو بہت ہی قیمتی ہے سونے سے لدے ہوئے دو سو گدوں سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہوگی سلطان نے کہا اچھا تو میرے حکم سے اس قیمتی موٹی کو ریزہ ریزہ کر دو وزیر نے عرض کیا حضور اس موٹی کو ضائع میں نہیں کر سکتا میں آپ کے خزانہ دولت کا خیر خواہ ہوں اور اس ہیرے کو توڑنا بدخواہی ہوگی بادشاہ نے اس کو شاباش دی اور ایک شاہی خلاع عطا فرمایا اور اس موٹی کو وزیر کے ہاتھ سے لے کر سلطنت کے ایک دوسرے مقرب اہددار کو دیا اور اس سے بھی اس کی قیمت دریافت کی اس نے کہا کہ حضور اس قیمتی موٹی کی قیمت آپ کی عادی سلطنت ہے خدا اس موٹی کو محفوظ رکھے بادشاہ نے اس کو بھی حکم دیا کہ اس قیمتی موٹی کو ریزہ ریزہ کر دو اس نے عرض کیا حضور ایسے قیمتی موٹی کو توڑنے کے لیے میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا اس موٹی کو توڑنا خزانہ سلطنت سے دشمنی کے مترادف ہوگا سلطان محمود نے اس کو بھی شاہی خلا عطا فرمایا اور دیر تک اس کی بھی تعریف کرتا رہا غرض بادشاہ نے 65 حراقی نے سلطنت کو باری باری طلب کر کے یہی معاملہ فرمایا اور ہر ایک نے وزیر کی تقلید کی اور شاہی خلا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سلطان سے تعریفی کلمات بھی حاصل کیے بادشاہ جب اس سب کا امتحان کر چکا اور انعامات دے چکا تو آخر میں ایاز کو طلب کیا اور موٹی کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا اے ایاز ہر ایک نے اس موٹی کو دیکھا تو بھی اس کی شعاؤں اور چمک کو دیکھ لے اور غور کر کے بتا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی ایاز نے عرض کیا کہ حضور جس قدر قیمت اس موٹی کی عرض کروں گا یہ موٹی اس سے بھی کہیں زیادہ گران اور بیش بہا ہوگا بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا تو فوراں اس ہیرے کو توڑ دے اور بلکل ریزہ ریزہ کر دے ایاز سلطان کا مزاج شناس تھا اور سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ اس وقت امتحان کر رہا ہے اس کا امتحان لے رہا ہے سلطان کا حکم سنتے ہی اس نے گورے بیش بہا کو چکنا چور کر دیا اور خلا اور انعامات کی ذرا بھی تمانا کی ذرا بھی لا لجنا کی جیسے ہی ایاز نے وہ بیش بہا موٹی توڑا تمام عراقین سلطنت نے شور برپا کر دیا اور دیوان خاص میں ایک ہنگامہ مچ گیا تمام وزرائے سلطنت نے کہا کہ واللہ یہ شخص بڑا ناشکرہ اور نمک حرام ہے جس نے اس پر نور محترم موٹی کو توڑ دیا ایاز نے کہا اے محترم بزرگو بادشاہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے یا اس موٹی کی اے لوگو تمہاری نظر موٹی پر ہے بادشاہ پر نہیں میں تو اپنی نظر کو بادشاہ سے نہ ہٹاؤں گا اور موٹی کی طرف رخ نہیں کروں گا کیونکہ بادشاہ سے نظر ہٹا کر موٹی کی طرف رخ کرنا یا موٹی کی طرف متوجہ ہونا بادشاہ کی محبت اور اطاعت میں شرک ہے جس وقت ایاز نے اس راز کو عراقین سلطنت پر ظاہر کیا تمام عراقین جو ایاز کے مقرب بادشاہ ہونے کی وجہ سے حسد رکھتے تھے اس کی فتح و کامیابی سے زلیل و خوار ہو گئے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو موٹی کی طرح ساری دنیا کو توڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کو بچانا آسان ہو جائے گا یہی وہ محبت ہے جس کی برکت سے دنیا کی پرکشش مراعات اور رونکوں کو شریعت کے حکام کے مقابلے میں خیر آباد کر دینا آسان ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے پیارے نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے آمین